درس قرآن اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم نے پہلے لیا ہے صفات پہ انشاءاللہ اس کے بعد کلام سٹارٹ ہوگا اور ذاتِ بارِ تعالیٰ میں بھی فی الحال جو ہمارا پہلو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے وہ کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے اور اس کا احساس و شعور بیدار کرنے کے سلسلے میں اگر انسان چاہے تو کائنات میں پھیلے ہوئے بہت سارے دلائل پر ادنہ اور تفکر سے بھی یقین حاصل کر سکتا ہے کہ ایک ذات اس کائنات میں موجود ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے ذات کے اور بھی بہت سے پہلوں ہیں جو انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم لیتے رہیں گے لیکن فی الحال سب سے پہلا جو امپورٹنٹ ہے کہ ایک خالق کے وجود کو تو مانا جائے ایک اللہ کے وجود کو تو تسلیم کیا جائے اس کے وجود کو تسلیم کرنے کے سلسلے میں قرآن پاک میں جو جا بجا اللہ تعالیٰ نے آیات بیان فرمائی یقین اسی باتیں وہ بیکار تو نہیں ہیں کیوں اتنا اللہ تعالیٰ نے احتمام فرمایا اور ایک سپارے میں نہیں کسی ایک صورت میں نہیں مختلف سپاروں میں مختلف صورتوں میں اس پر کلام کیا گیا ہے اور اتنی کثرت سے آیات نازل کی گئی ہیں کہ انسان اگر سب کو جمع کرے تو ایک زخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے جس سے ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ ایک ذات اس کائنات میں موجود ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے ایک ذات اسی موجود ہے جو نظام کائنات چلا رہی ہے تاکہ اس یقین کو حاصل کرنے کے بعد انسان اپنے عقائد درست کر سکے اپنے عمال کو بہتر بنا سکے اور اللہ تعالیٰ کی موجود کی کہ احساس اور اس کی ہمیشہ دیکھنے کے احساس کی برکت سے گناہوں سے بچتے ہوئے نیک عمال پر استقامت ہو جائے ابھی جس آیت کریمہ پر ہم کلام کریں گے وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 99 ہے اشاد ہوتا ہے کہ وہی ذات ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی کو فأخرجنا بھی نبات کل شیئن پھر اس نے اس پانی کے ذریعے ہر شیئے کے پودے نکالے ہر چیز کے ہر طرح کے پودے نکالے فأخرجنا جمع متقلم کے اللہ نے زمیر بیان فرمائی پھر نکالے ہم نے اس پانی کے ذریعے نبات کل شیئن ہر چیز کے پودے انہیں ہر طرح کے پودے نکالے جب پھلوں کے بھی ہیں سبزیوں کے بھی ہیں دانے گندم غلے کی بھی ہیں فأخرجنا منہو خدرن پس نکالا ہم نے اس سے ترکاریوں کو سبزیوں کو نخرج منہا حبا متراکبا پھر ہم نے نکالا اس سے ایسے دانے جو آپس میں مرکب ہیں ملے ہوئے ہیں جیسے آپ بھٹا دیکھئے مکعی جس کو آپ کہتے ہیں ہم اس کو بھٹا کہتے ہیں یہاں پر کہ بھٹے کے دانے دیکھیں بیچ میں ایک لکڑیسی ہے اور بڑی ترتیب کے ساتھ اس میں دانے ہو گئے ہوئے ہیں کیا خوبصورت ہے بھٹے کو گر آپ دیکھیں حیرت انگیز اللہ تعالیٰ کی ایجاد ہے ہم تو جا کے بس بھٹا لیا اس پر نمک مسالے کے ساتھ لگایا وہ لیمو الملا اور آکھ چٹخارے لے کے کھالیتے ہیں اس کے زیادہ ہمارا اور کوئی غور و تفکر نہیں ہوتا کہ نفس خوش ہو گیا پیٹ بھر گیا زبان کو مزہ حاصل ہو گیا اور وہ باقی بچہ اور یوں سائیڈ میں پھیک دیتے ہیں لیکن کاش اس پر یہ غور و تفکر کرتے کہ خود اللہ تعالیٰ فرمارا نخرج منہ حبم متراکبا پھر ہم نے ان سف ترکاریوں سے ایسے دانے نکالے جو آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ایسی کبھی آپ نے گندم کی بالی دیکھی ہو کہ ایک اس طرح بالی ہوتی ہے اس کے اندر بہت ساری گندم لگی ہوئی ہے حیرت انگیز طریقے سے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے اس کے لئے کبھی آپ کبھی آپ کو زمینوں پہ جانے کا موقع مل جائے کسی کی کھیتی کے اندر کھیتوں میں جانے کا موقع مل جائے وہاں پہ جو سبزیاں اگیوں ہی ہیں یا اس طرح غلہ ہوگا ہوا ہے اس کو آپ ضرور دیکھئے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا یقین پیدا کیجئے اس کے عظمت کے یقین کو بڑھائیے کہ کیا وہ ذات ہے کہ ایک عام بی جان سی مٹی بظاہر زمین ہے لیکن اس سے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پیدا فرما رہا ہے آپ کو اگر مٹی دے دی جائے اور کہا جائے کہ نکالو اس سے ذرا غزہ کسی کے لئے نکال سکیں گے نہیں اللہ تعالیٰ نکال سکتا ہے ایسی بہترین غزہ نکالتا ہے جس سے جاندار پل سکتے ہیں جس سے جاندار کی رشوہ نما ہو سکتی ہے پھر اشارت فرمایا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ اور ہم نے درخ سے نکالے ایسے گچھے جن کے پھل ایسے شگوفے نکالے جس میں بہت سارے پھل ہیں یہ آپ نے کبھی دیکھا ہو کھجور کا ایک غلاف سا ہوتا ہے اس کے اندر کھجور ہوتی ہے وہ غلاف شگوفہ کہلاتا ہے اس کے اندر پھر اللہ تعالی نے پھل نکالے ہیں جو بہت سارے ایک دوسرے سے قریب قریب ہیں ملتے جلتے ہیں وَجَنَّاتِ مِنْ أَعْنَابِيُنْ وَالزَّيْتُونَ وَالرُمَّانُ اور ہم نے ان سے باغات پیدا کیے انگوروں کے زیتون کے اور انار کے مُشتبیحاً وغیرہ متشابہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور بعض امور میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں اے لوگو غور التفکر کی نظر سے دیکھو ان کے پھلوں کی طرف اِذَا اَفْمَرَا وَيَنْعِهِ کہ جب یہ پھل لاتے ہیں اور ان کا پھل پک جاتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتِ الْنِقَوْمِ يَعْيُؤْمِنُونَ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لئے جو ایمان رکھتی ہے ایمان والوں کے لئے نشانیاں ہیں تو نشانیاں قائم کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے نشانیاں یہ بیان ہوئیں کس کے لئے بیان ہوئیں ہمارے لئے تو ہمیں چاہیے تھا کہ نشانیوں کو دیکھتے ان پر غور تفکر کرتے اور جو ان نشانیوں کے قائم کرنے سے اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے اس مقصد کو حاصل کرتے لیکن ہماری بے مروتی دیکھ لیجئے اور ہماری نادانی دیکھئے کہ ہم دنیا میں غور تفکر کے لئے تیار ہیں دنیا کے پریشانیوں پر سوچنے کے لئے تیار ہیں دنیا کے رنگینیوں پر غور تفکر کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن ایسی نشانیوں کو دیکھنے کے لئے اور ان پر غور تفکر کے لئے تیار نہیں ہیں کہ جو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والی ہیں اپنا تھوڑا سا زاویہ نظر بدلنے کے ضرورت ہے زاویہ فکر بدلنے کے ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کے ضرورت ہے تو ذرا غور کریں ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ترکار سبزیاں پیدا فرمائیں جن کے دانیں آپس میں ملتے جلتے ہیں تو آپ سبزی والے کے دکان پر جا کر مختلف سبزیاں دیکھیں ایک ہی کھیت ہے اس کو تین چار حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے میں گوبی ہوگی ہوئی ہے دوسرے میں گاجر ہے تیسرے میں پالک ہے چوتھے میں پیاز ہے پانچ پہ میں مولی ہے اور ان سبزیوں کے دیکھیں ذائقِ علیدہ خواس علیدہ فائدہ علیدہ سب کچھ کیا اور ان کے استعمال علیدہ ایک ہی کھیت میں اللہ نے کسی کسی نعمتیں اگائیں ہیں ان پر غور تفکر کی ضرورت ہے واقعی کیا ہم ایک گاجر اپنے پاس سے تیار کر سکتے ہیں دیکھیں گاجر کی کلم لگانا اس کی اس میں لگا دی اس کی اس میں لگا دی تو اللہ کی پیدا کردہ ہے جس میٹریل کی گاجر بنی ہوئی ہے کہیں سے وہ میٹریل لے کر مثلا اس میں مثال کے طور پر کاربن بھی ہے مثال کے وائٹیمنز ہیں آپ کاربن لیں وائٹیمن لیں ایک گاجر تو بنا کر دکھا دیں تمام دنیا کے لوگ مل کر بھی ایک گاجر تیار نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالی ان سبزیوں کو پیدا فرماتا ہے غور و تفکر کے ضرورت ہے اسی طرح مختلف غلہ آپ دیکھ لیں باجرہ ہے چاول ہے گندم ہے گندم ہے اور جوہ ہے اس سے آٹا بنتا ہے پھر آٹا ہم کھاتے ہیں چاول کو چاول کے شکل میں کھاتے ہیں چاول سے روٹییں بنتی ہیں باجرے کے روٹی بھی ہوتی ہے بیسن ہے چنہ اکتا ہے اس سے بیسن بنتا ہے کیا اللہ تبارک و تعالی نے عظیم ترین اپنے علم سے عظیم چیزوں کو پیدا فرمایا جن پر غور و تفکر کرنے کے بعد اقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ مختلف ان میں ذائقی کس نے رکھے ہیں مختلف کلرز کس نے دیئے ہیں مختلف خواس اور فضائل کس نے اس میں رکھے ہیں یقنا ہمارے اللہ تعالی کی ذات پاک ہے جو ان تمام کاموں کو کر رہی ہے ورنہ کوئی دوسرا ہوتا ہے ایسا دکھائے خود اللہ میں آخر میں اگر موقع ملے میں آپ کوئی قائد ارس کروں گا جس میں خود اللہ تعالی نے چیلنج دیا ہے کفار کو کہ اگر اس کوئی اور ایسا ہے جو ان چیزوں کو بنا سکتا ہے تو وہ مجھے دکھاؤ کوئی ہے جو قیامت تک اس چیلنج کو قبول کر سکے یقین اسی بات ہے کہ نہیں تو پھر اللہ تعالی کو چھوڑ کر دوسروں کے طرف مائل ہونا بہت بڑی بے وقوفی ہے یا نہیں ہے آگے اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ ہم نے درختوں میں سے شگوفیں پیدا کیے جن میں پھل ملتے جلتے ہیں ملے ہوئے ہیں آپس میں جسے آپ خجور کو دیکھ لیں کبھی آپ نے خجور ہوگی ہوئی دیکھی ہو کیا کٹا ہوا اس کا خجور کا ایک پورا گچھا ہو وہ دیکھا ہو کہ اس میں اس طرح یوں شاخیں نکلی ہوتی ہیں اور اس کے آگے خجور لگی ہوتی ہے پورا بڑا گچھا اگر آپ دیکھیں یا جب اگر آپ نے باغات دیکھے ہوں مثلا ارپ کرنٹیز میں جانے کا بھی اتفاق ہوا وہاں پر جو خجور ہوتی ہے سبحان اللہ ہمارے اندرونے سیندے میں خجور لگتی ہے اور کیا اس کی مطلب بناوٹ ہے کہ دیکھ کے ہی دل خوش ہو جاتا ہے اور اتنی نیچے نیچے خجوریں ہوتی ہیں جب دوبائی سائیڈ پر ہم لوگ گئے سرہ مسقط جانے کا بھی اتفاق ہوا کہ بالکل اتنے اتنے درخت اور اتنی یعنی کئی کئی کلو کے حساب سے اس میں خجور ہیں کہ آدمی اگر لیٹ کے بھی چاہے ہاتھ پڑھا کر وہ توڑنا چاہے وہ توڑ سکتا ہے چھوٹی نسل کے درخت ہے اور کیا پھر اللہ تعالی نے اس میں زائقہ رکھا ہے کیا توانائی رکھی ہے کتنا خوبصورت انداز سے اب اس کو توڑے انداز سے گھٹلی نکلے گی جو خود ایک بیج ہے اسے اگائیں گے مزید درخت لگ جائیں گے اس میں مزید خجوریں تو یہ تمام چیزیں ہمیں دعوت فکر دے رہی ہیں کہ ایسے تو اس میں زائقہ پیدا نہیں ہو گیا ایسے تو اس میں توانائی پیدا نہیں ہو گئی یقین ہمارے رب کی ذات ہے جس نے اس میں توانائی پیدا فرمائی ہے اور پھر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے باغات اس سے پیدا فرمائے ان میں انگور ہیں زیتون ہیں اور انار ہیں یہ کچھ تو ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اس اعتباسے کے بعض رنگت کے اعتباس ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں بعض مٹھاس میں یا کھٹاس میں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اور یہ غیر متشابہ بھی ہیں اس طرح کے بناوٹہ لیدہ لیدہ ہے خواس اور فضائلہ لیدہ لیدہ ہیں انار کو دیکھ لیں انگور کو دیکھ لیں لیکن اب آپ ان پھلوں پر بھی ذرا غورت تفکر کریں اللہ تعالی فرماتا ہے انظروا الہ سمالیہی تم ان کے پھلوں کی طرف غورت تفکر کی نظر سے دیکھو اِذَا اَفْمَرَا وَجَنْعِهِ کہ جب یہ پھل نکلتا ہے اور جب یہ پک جاتا ہے سبحان اللہ کیا دعوت فکر دی جا رہی ہے ہم انگور اٹھاتے ہیں موں میں رکھا بڑا وزردار انگور بڑا میٹھا ہے انار کھا لیا ایک خطے ہیں تھوڑا میٹھے ہیں بس ہمارا یہیں تک ہماری سوچ اور فکر ہوتی ہے کھٹا ہے میٹھا ہے ذائقے والا ہے نفس کو پسند آیا نہیں آیا اس کے بعد ختم لیکن یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے ایک مومن کی شان نہیں ہے شان مومن یہ ہے بے شک اس میں ضرور وہ نشانیاں ہیں جو ایسی قوم کے لئے ہیں جو ایمان رکھتی ہے ایمان والا جو کامل ایمان والا ہے وہ کائنات میں موجود چیز کو بغر تفکر کے نگا سے نہیں دیکھے گا اب آپ دیکھئے ایک امرود رکھ لیں ایک آپ کیلہ رکھئے ایک انگور کا گچھا رکھئے ایک آپ گناہ رکھ لیجئے ایک آپ انار رکھیں آج کل مالٹے چل رہے ہیں آپ مالٹے سامنے رکھ لیں اور پھر ان پر غور تفکر کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے پہلے یہ جب کچھے تھے تو کڑوے کسیلے سے تھے لیکن آج سے اس طرح جب پکے تو کیا ان میں ذائقہ پیدا ہوا کیا خوبصورتی پیدا ہوئی کیا رنگت پیدا ہوئی کیا خشب پیدا ہوئی کیا توانائی پیدا ہوئی کس نے یہ توانائی پیدا کی کس نے رنگت پیدا کی کس نے خشب پیدا کی وہی مٹی ہے اسی مٹی سے درخت سک کر رہا ہے توانائی کو اس سے شاخے بن رہی ہیں پتے بن رہے ہیں پھول بن رہے ہیں پھل بن رہے ہیں چھال بن رہی ہے لیکن ہر ایک کا الگ الگ معاملہ کہ پھل کے اندر جب پانی اور حضاء پہنچ رہی ہے تو الگ اس کا رس بن رہا ہے اس کے اندر الگ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں پتہ جب بن رہا ہے تو پتہ اپنے حساب سے اس توانائی کو استعمال کر رہا ہے اور پتے کی نشفہ نمہ نظر آتی ہے شاخیں بڑھ رہی ہیں تو شاخ کے اندر ایک آٹومیٹک گویا کے فیکٹری ہے کہ اسی توانائی کو شاخ بنانے میں استعمال کر رہی ہے یہ نہیں کہ پتے کے جگہ پھل نکل آئے پھل کے جگہ پتہ بن جائے اور پتے کے جگہ شاخ بن جائے ایسا نہیں ہے کوئی تو ہے جو اس نظام کو کنٹرول کر رہا ہے یا خود بخود ایسی چل رہا ہے یقین اسی بات ہے کہ جواب یہی ہوگا یہ کوئی نہ کوئی تو ہے تو اللہ تعالی نے پھلوں پر غور و تفکر کی دعوت دی آئندہ جب کبھی بھی آپ پھل کھائیں اس پھل کو جب آپ ہاتھ میں لیں پہلے اس کی بناوٹ پر غور و تفکر کر لیں مثلا انار کو ہی دیکھ لیں ابھی تو انار کا سیزن چلا گیا ہے لیکن انار کو ہاتھ میں لے کر آپ دیکھیں کیا سا اس کا چھلکہ ہوتا ہے پھر جب آپ اس کو چھی لیں گے آپ تو کس طرح اس کے دانے ایک دوسرے سے ملے جھلے ہوتے ہیں اور کیا ان کے اندر زائقہ اللہ نے رکھا ہے چھلکہ ہٹائیں چھلکے کے اندر محفوظ رس موجود ہے ذرہ برابر گندگی نہیں بدبو نہیں کوئی سمیل نہیں ترو تازہ اور ایسی عظیم توانائی اس در آج کل مالٹے ہیں مالٹے آپ دیکھئے چھلکہ بلکہ کڑوا ہے اور غالباً اس کے کڑوا رہنے میں یہ بھی ایک حکمت ہوگی کہ اندر کا رس بڑا میٹھا ہے اگر یہ کڑوا پن نہ ہوتا تو کیڑے گز جاتے اس کے کڑوا پن سے گھبرا کے پیچھاڑ جاتے ہوں گے ایسا زبردست ہوتا ہے مالٹا آپ اس کا چھلکہ ہٹائیے پھر اندر جو اس کی پھانکوں کی ترتیب اللہ نے قائم فرمائی ہے ایک گین کی طرح حیرت انگیز گول پھر ان پھانکوں کے اندر آپ دیکھیں چھوٹے 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 تھیلیاں جیسی ہیں جو مل کر پوری ایک پھانک بنتی ہے اور جب وہ مل کر بن گئے اس پر ایک پرک چڑھا دی گئی تاکہ وہ محفوظ و پھیل نہ جائیں یہ سب چیزیں تفکر کی دعوت دے رہی ہیں کس نے اس مخصوص ترتیب سے اس پھلکور بنایا ہے کس نے اس کے اوپر پہلے اندر رس رس کے اوپر ایک تھیلی تھیلی آپس پر مل کر پھر ایک پوری ایک پھانک پھانک کے اوپر ایک کپڑا چڑھا دیا گویا کہ غلاف چڑھایا ہے پھر ان پھانکوں کو ملا کر ایک گولدار